اسلام علیکم سب کیسے ہیں سہری کے لیے ہم لوگوں نے آپ لوگ کو ویڈیو بنا کے دکھائی تھی اور ابھی ہم لوگ افتاری کا انتظام کرنے والے ہیں تو ہم نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے زیادہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں افتاری میں لیکن جو بھی بنا رہے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے جو بھی چیزیں بن جائیں بچے چھوٹے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ نے ابھی سے ہی سٹارٹ کر دیا ہے اور ٹائم ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے کیونکہ کوئٹا میں سب سے لیٹ کھلتا ہے روزہ تو اس وجہ سے ہم لوگ آشتہ بھی لگیں تو کر لیں گے ابھی میں اور سہر جو میں دونوں ہی ٹینگ بنانے لگے ہیں ہم لوگوں نے چینی جو تھی اس کا ہم لوگوں نے اس کو ملٹ کر لیا اور یہ ٹینگ ہے سب کو پتہ ہی ہو کہ اس کے بارے میں اور ابھی ہم لوگ اس میں اور بتائیں پانی اٹھ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ روزہ بہت ہی اچھا جہا رہا ہے کبھی بچوں کے پیمپر ہیں اور ابھی بھاوی جو ہیں دو بار باہر سے ہو کر آئی ہیں بچاری اب اور آکے ہی میں ساتھ کچن میں لگ گئی ہیں اور شکر ہے یہاں پہ تنی گرمی تو نہیں ہے لیکن بس بہی بات ہے روزہ ہے پھر بھی اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کا روزہ کیسے گزرا ہے پہلا سب کمنٹ میں لازمی بتانا اچھا جیے دیکھیں یہ پائن ایپل ٹینگ ہے اور یہ بن رہا ہے مزیدار ٹینگ اب جہاں ہم نے ہر چیز دہی بھی اور ہم نے دلیا بھی ہر چیز جب ہم نے ایرانی یوز کی تو ہم نے کا تھوڑا ایرانی جوز بھی یوز کرنا چاہیے تو اب ہم نے وہ بنا دی ہے پائن ایپل والا تو اب ہم نے کہ یہ ہی فرائی کر لگتے ہیں اس کی جو سب سے خوبی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں چینی ہی جلتی ہے یہ ایرانی ساشی ہے اچھا جی ہم لوگ جگ میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہماری ساسوما نے کہا ہے کہ مجھے فول تھنڈا تھنڈا چاہیے تو اس کو ہم جگ میں ڈال کے فریج میں رکھنے میں تاکہ یہ تھنڈا رہے اور یہ جو چیزیں ہم بنا رہی ہیں اس ٹائم بھی ہماری ساسوما لائی ہے کیونکہ اس وقت بھاب کے ساتھ ساسوما بھی ہماری گئی تھی باہر ہم نے کہا ان کا بھی ذکر کر دیں اور یہ آپ بیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے خیرہ خیرہ روزہ ہوتا ہے نا جب ایسی ہوتا ہے پکورے بنانے والے ہیں اور ہم ڈیفرن 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 طریقے سے پکورے بھی بنا کے آپ کو دکھائیں گے ابھی یہ میں پیاس کاٹ رہی ہوں پکوروں کے لیے اچھا جی پیاس کٹ گئے ہیں پکوروں کے لیے ابھی اس میں میں چھوٹے چھوٹے سے آلو ایٹ کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سے کاٹ کے اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتر بہت تھی اچھے پکورے بنتے ہیں میں نے پچھلے رمضان بہت سی ڈیشز بنائی تھی لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو ابھی میں نے کہا اس ٹائم ویڈیو بنایں گے پکوروں میں چھوٹے میں بھی بھی ایٹ کر دی اور اس سے اور بھی مزے کی ہو جاتے ہیں اچھا جی اس میں میں نے دھنیا ہے ایٹ کر دیا پودینہ ایٹ کر دیا اور یہ ہری میچیں ایٹ کر دیا آلو ایٹ کر دیا اور ابھی میں اس میں تو اور ہی سکھوٹے میں ایٹ کر رہی ہوں ٹیسٹ کے لئے جو کہ زبت اس ٹیسٹ آئے گا اب اس میں ہم بیسن اٹ کر رہے اس میں مسائلہ اٹ کریں گے نمک نمک کالی میٹھ اٹ کریں گے اس میں ہم نے چاٹ میں سارا تھوڑا سیٹ کریں گے کیونکہ مازدار بنانا ہے چٹ کپی یہ ہمیں سوکھ ہمیتی اٹ سوکہ دھنیا اٹ کر دیا کھائے ہوتا ہوتا ہے سہر مٹھا ہم نے سموسے بنا دیتی ابھی ہم اس کو فرائی کرنے والے ہیں کیونکہ افتار کا ٹائم بہت مزدیک آگیا ہے دسترخان پہ لگا لیں اب ہمارے سموسے کھائے تک فرائی ہو گئے ہیں ابھی مزید ہوتا اور ان کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد یہ بلکل پھنیش ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پکوڑے بنائیں گے پھر وہ دکھائیں گے آپ کو دیکھیں ہمارے سموسے بن گئے ہیں ہمارے سموسے بن گئے ہیں ہمارے سموسے بن گئے ہیں دیکھیں ہمارے سموسے کھائے دیکھیں کتنا پیارے لگ رہ ہیں جب لئے ہم سموسے پکوڑوں actions ہمیں اس کے بعد سموم ٹائم بھمسے کھائے کہ فرائی ہیں پھر ہم آپ کو مزید دکھائیں گے آجے یہ آلو کے پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے پکوڑے بھی بن رہے ہیں ہمارے دیکھیں کسے پیارے لگ رہے ہیں دیکھیں کسے پیارے لگ رہے ہیں کرسپی کرسپی اب کھا کے پیسٹ کا پتہ تھیلے گا اچھا جی یہ ہماری افتاری تیار ہو گئی ہے اور بہت مزید کی لگ رہی ہے آپ سب دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اور پھر سہری میں ملیں گے انشاءاللہ اور یہ ہم لوگوں نے اور سب کچھ ہم لوگوں نے گھر میں ہی بنایا ہے